دولتانہ صاحبہ سعید خان منحیز صاحب ساجد میدی شاہ صاحب چادری فقیر محمد صاحب ساکب خرشید صاحب نعیم خان بھابا صاحب یوسف قسیلیہ صاحب عرفان دولتانہ خالد ڈوگر صاحب عاصف سعید منحیز صاحب بلال اکبر بھٹی صاحب میاں ماجد نواز صاحب عمران دولتانہ صاحب عارف خرشید صاحب اور نوشیر لنگڑیال صاحب شازیب بھابا صاحب اور اس کے علاوہ اگر کوئی رہ گیا ہے تو میں معافی چاہتی ہوں ویہاری والوں نو مائی کو جو واقعہ سانعہ ہوا تھا ہمارے ملک کے ساتھ میرا دل بہت جلا ہوا ہے میرا دل خون کے آنسور ہوتا ہے اس لیے مسلم لیگ نون کے نوجوانوں کا آج کا اجتماع اجتماع پاکستان کے شہیدوں کے نام کرتی ہوں میں مسلم لیگ نون کے نوجوانوں کا یہ اجتماع اس مٹی کے شہیدوں اور غازیوں کے نام کرتی ہوں میں ان ماں کے آنسوں کے نام کرتی ہوں جنہوں نے اپنے لکھ جگرگوشوں کی اس ملک کی خاطر قربانی دی ان والدین کی سسکیوں کے نام کرتی ہوں جنہوں نے اپنے جوان بیٹے اس دھرتی پر اس مٹی پر قربان کیے ان یتیم بچوں کے نام کرتی ہوں جن کے باپ اس ملک کی حفاظت کرتے کرتے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے ان بیواؤں کے نام کرتی ہوں جنہوں نے اپنے سہاگ اس مٹی کی خاطر قربان کر دیئے مجھے نہیں پتا تھا نوجوان اتنی بڑی تعداد میں مسلم لیگ نون کے نوجوان ویہاڑی میں موجود ہیں مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے یوتھ کنونشن میں بلا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ یوتھ ہو کچھ ادھیر عمر لوگ بھی ہو کچھ بزرگ لوگ بھی ہو مگر یہاں تو نوے پچانوے پرسنٹ ماشاءاللہ نوجوان کھڑے ہیں اچھا جن کی عمر تیس سال سے کم ہے وہ ہاتھ کھڑے کریں یہ چیٹنگ ہے نہیں نہیں سچ بتاؤ تیس سال سے کم عمر نوجوان ہاتھ کھڑے کرو کیا بات ہے ماشاءاللہ نوجوانوں یہ ملک آپ کا ہے اس ملک کے والی وارث آپ ہو اس ملک کے فیصلے آپ نے کرنے ہیں اس ملک کی تقدیر اللہ تعالیٰ کے بعد میرے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہیں میرے بچوں کے ہاتھ میں وہ میری خواتین کھڑی ہیں ینگ لڑکیاں کھڑی ہیں ان کے ہاتھ میں ہیں اس ملک کے ترقی کے زامن آپ لوگ ہو اس ملک کی باگ دور آپ لوگوں نے سنبھال لی ہیں لیکن ذرا سوچ کے دیکھو ذرا سوچ کے دیکھو کہ وہ بھی نوجوان تھے وہ بھی جنہوں نے اپنی جوانیاں اس ملک کی خاطر اس ملک کی حفاظت کی خاطر اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی خاطر آپ کی خاطر جنہوں نے اپنی جوانیاں سرحدوں پر اس مٹی کی خاطر قربان کی کیا کریو آزمی آرین میں جب شہیدوں کے بارے میں بات کرتی ہوں میں جذباتی ہو جاتی ہوں سوچو کیا جذبہ ہوگا کہ اپنی جان قربان کی اور وطن پر ہنچ نہیں آنے دی شہید صرف فوج کے نہیں ہوتے شہید کسی ادارے کے نہیں ہوتے شہید پاکستان کے ہوتے اس مٹی کے ہوتے شہید اس قوم کے ہوتے ہیں شہید یہ تئیس کروڑ عوام کے ہیں لیکن سوچو میرے نوجوانوں میرے بچوں میرے بھائیوں میری بہنوں میری بیٹیوں سوچو کتنا بد نصیب کتنا بد بخص شخص ہوگا جس نے اپنی گھٹیا سیاست کی خاطر جس نے اپنے گھٹیا ایجنڈے کی تکمیل کی خاطر ان شہدہ اور غازیوں کی یادگاروں کو آگ لگا دی کتنا بڑا غدار ہے وہ جس نے شہیدوں کی یادگاروں کو ان کی قربانیوں کو ان کی علامتوں کو آگ لگا دی اس سے بڑا بدبخت کوئی پاکستان میں ہو سکتا ہے جس نے شہیدوں کے خاندانوں کی بے حرمتی کی جس نے ان کے ماں باپ ان کے بچوں ان کی بیواؤں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جس نے ان کے مجسموں کو توڑ گرایا جس نے ان کی وردیوں کو ڈندوں کے اوپر ٹانگ کے ان کی تصویریں بنائیں مجھے بتاؤ اتنی بڑی غداری کیا کوئی پاکستان ہی کر سکتا اپنے ملک کے ساتھ سوچو ان ماں پر کیا گزرتی ہوگی ان کو تو یہی تسلی ہے نا کہ قرآن کہتے ہیں شہید زندہ ہیں ان کو رزق دیا جا رہا ہے تو کیا شہیدوں کے ساتھ یہ سلوک اس قوم کو منظور ہے اور آپ کیا سمجھتے ہو میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں اور آپ کے ذریعے وہاڑی کے ذریعے قوم کے ہر نوجوان سے مخاطب ہوں آپ کو کیا لگتا ہے یہ اچانک ہو گیا کہ عمران خان کو پولیس پکڑ کر لے گئی اور اچانک یہ ہو گیا پورے پاکستان کے اندر نہیں میرے نوجوانوں یہ اچانک نہیں ہوا یہ پری پلانڈ پوری تخریب کاری اور دہشت گردی کا منصوبہ زمان پاک کے اندر بنا تھا اور ملک اور قوم پر حملوں کا ماسٹر مائن امران خان توشا خانہ چور تھا ساٹھ عرب کا ڈاکہ ڈالنے والا چور تھا غیر ملکی قوتوں کا آقاوں کا غلام تھا جتنا بڑا حملہ نو مائی کو امران خان اور اس کے جتھوں نے پاکستان میں کیا مجھے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کیا اس طرح کا حملہ کبھی پاکستان کا بدترین دشمن بھی پاکستان پر کر سکا کیا اتنا سنگ دلوں والا سلوک پاکستان کے ساتھ کیا دہشت گرد تنظیمیں بھی کر سکیں جو پاکستان کا دشمن نہ کر سکے جو دہشت گرد نہ کر سکے وہ امران خان نے کر کے دکھایا کھا اور دیکھو یہ کوئی سپونٹینیوس ریاکشن نہیں تھا اچانک یہ جس طرح تخریب کار اور دہشت گرد گاروں میں بیٹھ کر کاغذوں پہ نقشے بنا کر ٹارگٹ کی نشان دہی کرتے اور اس کے لیے خود کو شاملہ آور تیار کرتے ہیں یہ ٹارگٹس اسی طرح پلان کیے گئے تھے یہ اٹیکس یہ حملے اسی طرح پلان کیے گئے تھے ورنہ یہ اچانک ہو گیا کہ ادھر امران خان گرفتار ہوا ادھر لوگوں نے سیدھا جتھوں نے جا کر بلوائیوں نے جا کر اس کے تخریب کاروں نے جا کر کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا بھئی کور کمانڈر ہاؤس کے بلکل سامنے مال آف لاہور بھی آتا ہے وہاں کا تو شیشہ تک نہیں ٹوٹا راستے میں کئی حکومتی سرکاری بلڈنگز آتی ہیں وہاں کوئی نہیں گیا وہاں پر کئی شاپنگ سینٹرز آتے ہیں مالز آتے ہیں بیکریز آتی ہیں وہاں کوئی نہیں گیا سیدھا فوج کی سی ایس ڈی پر جا کر حملے کیے کور کمانڈر ہاؤس پر جا کر حملے کیے اور دیکھو پورے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے تھے مجھے ایک ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا تھا اور ماسٹر مائن نمران خان نے بتایا تھا کہ جب میں مجھے گرفتار کرے تم نے ادھر جانا ہے تم نے ادھر جانا ہے ہر جتھے کا ایک سربراہ بھی تھا وہ اور اس کی اپنی جماعت کے لوگ تھے قوم جواب مانگتی ہے جب تم کہتے ہو مجھے ثبوت چاہیے تو قوم جواب مانگتی ہے جب کوئٹا سے جتھا نکلتا ہے تو سیدھا چھاؤنی کا رخ کیوں کرتا ہے جب لہور سے جتھے نکلتے ہیں تو سیدھا کور کمانڈر ہاؤس کا رخ کیوں کرتے ہیں جب میاں والی میں شر پسند نکلتے ہیں امران کے شر پسند جب وہ میاں والی سے نکلتے ہیں تو سیدھا جا کر وہ ان تیاروں کو کیوں جلاتے ہیں جو تیارے پاکستانی قوم کا آپ کا اور میرا فخر تھے جنہوں نے جنگوں میں دشمن کے تیارے مار گرائے یہ اس تیارے پہ جا کے حملہ کیوں کرتے ہیں ایک منٹ یہ اس تیارے پہ حملہ کیوں نہیں کرتے جس کو امران خان نے اپنی وزارت عظمہ میں رکشے کی طرح چلایا اس تیارے پہ جا کے حملہ کیوں نہیں کرتے پیشاور میں جب پیشاور میں جتھا نکلتا ہے تو سیدھا ایف سی کے ہیڈ کوارٹرز میں جاتا ہے کلابالہ حسار میں جاتا ہے کہیں اور نہیں جاتا چیف منسٹر ہاؤس نہیں جاتا سیدھا اپنے اسکریٹ تارگٹ کے اوپر جاتا ہے پنڈی پر پنڈی میں جب امران کا جتھا نکلتا ہے تو لال حویلی نہیں جاتا سیدھا جی ایج کیو جینرل ہیڈ کوارٹرز جاتا ہے پاکستان آرمی کے اوپر حملہ کرنے جاتا ہے بھئی پنڈی میں لال حویلی بھی ہے وہاں کیوں نہیں گئے تمہارے بلوائی سیدھا جی ایج کیوں کیوں گئے سیدھا آئی ایس آئی کی انسٹلیشنز پر تنسیبات پر کیوں گئے میں ایک بات اپنی قوم کو بتا دوں اپنے عوام کو اپنے نوجوانوں کو بتا دوں یہ حملے جو تھے یہ پاکستان کی فوج پر حملے تھے یہ کہیں اور حملہ نہیں تھا یہ پاکستان کی فوج پر حملہ تھا ہم نے بھی جینرل باجو اور جینرل فیض کے خلاف ہم نے بھی سٹینڈ لیا تھا لیکن نواز شریف آپ کے لیڈر کیوں کہ وہ اس مٹی کا بیٹا ہے نواز شریف اس مٹی کا بیٹا ہے اس نے کہا جینرل باجوہ قوم آپ سے جواب مانگتی ہے جینرل فیض قوم آپ سے جواب مانگتی ہے اور آپ کو جواب دینا پڑے گا پاکستان کی فوج کو میں سلوٹ کرتا ہوں یہ نواز شریف نے دو ہزار بیس اور انیس میں یہ بات کہی تھی اس حملے کا مقصد پاکستان کی فوج کو کمزور کرنا اس کو جھکانا اس کو سرنگو کرنا تھا اس کے خلاف پرتشدد لہر کو جنم دینا تھا اس کا مقصد پاکستان کے لیے کوئی خدمت نہیں تھا شرمانی چاہیے امران خان دوب کے مر جاؤ شرم سے تم اور میرے نوجوانوں یہ بھی میں بتا دوں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ امران اس میں اکیلا نہیں تھا ان حملوں میں امران خان کے وہ سہولتکار جو دو ہزار گیارہ سے لے کر دو ہزار بائیس تک اس کی سرپرستی کرتے رہے اس کی سہولتکاری کرتے رہے وہ سب بھی شامل ہیں اس میں اور میں کھلے عام کہتی ہوں کھلے بندوں کہتی ہوں آپ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں اپنی معلومات کی بنیاد پر کہتی ہوں یہ پاکستان کی فوج کے خلاف مسلح بغاوتی جس کا سرغنہ امران خان ہے اور ویہاڑی کے میرے نوجوانوں یہ کوئی پہلا حملہ نہیں تھا یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی جس کا آغاز ہوا تھا جب آج کے سپا سالار جنرل آسم منیر کو اس نے دی جی آئے سائے کے عودے سے اپنی کرپشن کی نشاندائی کرنے پر ہٹایا تھا اور اس کی جگہ یہ جس کو اپنے ہاتھ اور آنکھیں اور کان کہتا تھا جنرل فیض یہ اس کو لے کر آیا تھا اس کی جگہ پر اور اس کے بعد اس کے بعد اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے اس نے نئے دی جی آئے سائے کی تقرری روکی کیونکہ جنرل فیض اس کا علائے کار تھا اس کو یہ رکھنا چاہتا تھا کیونکہ دس سال یہ اقتدار میں رہنا چاہتا تھا اور اس کے بعد جب جنرل آسم منیر کی باری آئی چیف آف آمی سٹاف بننے کی تو اس نے کہا میں نواز شریف کو نیا چیف آف آمی سٹاف مکرر نہیں کرنے دوں گا اس کے لیے یہ پچیس مائی کو لانگ مارچ لے کر اسلام آباد آیا پچیس کو یہ لانگ مارچ اسلام آباد میں لے کر آیا اس کا مقصد سیاست نہیں تھا اس کا مقصد الیکشن نہیں تھا اس کا مقصد جنرل آسم منیر کو چیف آف آمی سٹاف سے بننے سے روکنا تھا سوچو یہ کس قدر سازشی بندہ ہے اور اس نے سیاستدان کا جو نبادہ ہے وہ اڑا ہوا ہے اس نے سوچا تکبر اور رہونت دیکھو کبھی کہتا تھا نواز شریف کے کمرے کا ایسی اتروا دوں گا نواز شریف کا کھانا بند کر دوں گا نواز شریف کو چھوڑوں گا نہیں آج اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو آج بے بسی کی اور عبرت کی تصویر بنا بیٹھا ہے پوری دنیا کے لیے یاد ہے نواز شریف نے آسمان کی طرف دیکھ کر کیا کہا تھا کیا کہا تھا جب اس نے ظلم کے انتقام کے پہاڑ توڑے نواز شریف پر تو نواز شریف نے انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا میں اپنا معاملہ اللہ رب العزت پر اس نے عدالت کو لکھ کر دیا کہ مریم نواز شریف اپنے باپ کا انتقام میرے سے لے رہی ہے والا تیری شان مریم نواز شریف انتقام نہیں لے رہی لیکن ہاں مریم نواز شریف نے اپنے باپ کے مشن کا جو جھنڈا اٹھایا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ جھنڈا اس نے گرنے نہیں دیا مریم نواز شریف نے اپنے باپ کا ساتھ دیا الحمدللہ اور ہر بیٹی کا سر فخر سے بلند کیا کیونکہ مریم نواز شریف جانتی تھی کہ میرا باپ حق پر ہے مریم نواز شریف اپنی بیٹی تو تھی باپ کی لیکن پہلے مریم نواز شریف اس مٹی کی بیٹی ہے اور اس مٹی کی خاطر جیل تو جانا دور کی بات جان قربان کرتے ہوئے بھی دریگ نہیں کریں گے انشاءاللہ تم بتاؤ مریم نواز شریف تو باپ کے لیے کھڑی رہی ماشاءاللہ مریم نواز شریف جیل کو دیکھ کر سر پہ بالتی رکھ کر دوڑی نہیں ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھا کر نہیں بیٹھی ویل چیئر پہ نہیں بیٹھی مریم نواز شریف نے اس راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں جتنی بھی کانٹے آئے میں نے ان کو پھولوں کا ہار سمجھ کے اپنے گلے میں پہنا کیونکہ جذبہ سچا تھا نیت اچھی تھی پاکستان کی جنگ تھی یہ اپنے اقتدار کی جنگ نہیں تھی تو بندہ اس سے پوچھے مریم نواز شریف بیٹی کو کہہ رہے ہو تم نے باپ کا انتقام لیا ہے تو اس کو پتا تھا اس نے اتنے بڑے بڑے ظلم کیے اتنا زیادہ جو اس نے زیادتیاں کی ہیں لوگوں کے ساتھ اب لوگ انتقام لیں گے لیکن نواز شریف اور اس کی بیٹی انتقام میں یقین نہیں رکھتے ہاں نواز شریف اور اس کی بیٹی اللہ تعالی کی ذات اور مقافات عمل پر ضرور یقین رکھتے ہیں جب آسمان کا نظام حرکت میں آ رہا ہو تو انسانوں کو کیا ضرورت ہے انتقام لینے کی اس نے اپنے اسی زوم اور تکبر میں سوچا کی فوج پر حملہ کروں گا بازی پلٹ جائے گی لیکن جو تککر کے لوگ جو دن رات یہ کہتے تھے کہ جہاد کرنے جا رہے ہیں جو یہ کہتے تھے حقیقی آزادی لینے جا رہے ہیں جو قوم کو لے کے کہتے تھے کہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی آج وہ میں کہتی ہوں کہ اس طرح دوڑے لگا رہے ہیں کہ نہ صرف پولیس کے چنگل سے نکل گئے بلکہ فواد چوہدری جو ہے وہ تحریک انصاف سے ہی نکل گیا باہر ذرا وہ ویڈیو چلائیں تاکہ آپ کو فخر ہو کہ آپ کا کس جماعت سے تعلق ہے اور آپ کا لیڈر نواز شریف ہے چلاو ذرا موسلم لگ نون کی لیڈرشپ عظم و حمد کا نشان میاں نواز شریف 374 دن حراست میں محمد شہباز شریف 340 دن حراست میں مریم نواز 158 دن حراست میں حمزہ شہباز 627 دن حراست میں خاجہ ساد رفیل 462 دن حراست میں خاجہ سلمان رفیل 462 دن حراست میں خاجہ محمد آصف 174 دن حراست میں رانہ سناؤلہ 174 دن حراست میں شاہد خاکان آباسی 222 دن حراست میں احسن اکبار 64 دن حراست میں حنیف آباسی 264 دن حراست میں مفتہ اسمائی 140 دن حراست میں حافظ ممار 512 دن حراست میں راجہ کمر 218 دن حراست میں کیپٹن سفتر 53 دن حراست میں اور جعوید حطیف 56 دن حراست میں رکھے لیکن دوسری طرف خواہ چہدری نے سیاست کچھ ہونے کا اعلان کر دیا ہے میں مصافی ہو رہا ہوں میں ایکٹیف پولیٹکس چھوڑ رہی ہوں میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق لے گا ہے میں پی ٹی آئی سے دستبدار ہوتا ہوں میں پارٹی کو چھوڑا ہوں میں پی ٹی آئی کو خیر آباد کہتا ہوں میرا کوئی ناکلک رہا ہے ناکلک رہا ہے فیصلہ کیا کہ ہم پاکسان تریقی انصاف کو خیر آباد کہتے ہیں اور چھوڑ دیں فاکسان تریقی انصاف کو خیر آباد کہتے ہیں اور چھوڑ دیں اس سے واضح ہوا کہ سیاسی کارکن جیل سے نہیں ڈرتا صرف دہشک در جیل جانے سے ڈرتا ہے سیاستان جیل جانے سے نہیں ڈرتا صرف چور اور جکو جیل جانے سے ڈرتا ہے یہ ویڈیو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اپنی لیڈرشپ پہ فخر ہوا کیا شیر کے بچے یہ کیا شیر کا بچہ ہے نواز شریف اور کہتا ہے ذرا سننا یہ جو ابھی لائن لگی ہوئی تھی نا پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کی جہاں سے آئے وہیں چلے گئے کہتا ہے میری پارٹی پہ بڑا دباؤ ہے اس لیے لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں میری پارٹی پہ پریشر ہے ذرا سننا عمران خان تم جانتے ہو کہ پریشر چیز کیا ہوتی ہے پریشر ہوتا ہے جب ایک باپ کے سامنے ایک قیدی باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کیا جائے پریشر وہ ہوتا ہے لیکن الحمدللہ نہ باپ جھکا نہ بیٹی جھکی پریشر وہ ہوتا ہے جب نواز شریف بھی اسی جیل میں بند شہباز شریف اس کا بھائی بھی اسی جیل میں بند کیاپٹن سفدر بھی اسی جیل میں بند مریم نواز بھی اسی جیل میں بند شہباز شریف کا بیٹا حمزہ شہباز بھی اسی جیل میں بند لیکن نہ نواز شریف جھکا نہ شہباز شریف جھکا الحمدللہ پریشر وہ ہوتا ہے جب بیوی لندن میں بستر مرگ پہ آخری سانسیں لے رہی ہو اور خامن کو فون کرنے کی اجازت نہ ہو بات کرنے کی اجازت نہ ہو آخری الفار سننے اور کہنے کی اجازت نہ ہو پریشر اس کو کہتے ہیں عمران خان نہ نواز شریف جھکا نہ اس کا خاندان جھکا نہ اس کی جماعت جھکی اور نہ اپنے کارکنوں کا سر جھکنے دیا آپ کا سر بہاری ہم نے جھکنے نہیں دیا آپ کو اور خواتین کو اپنی حفاظتی دھال نہیں بنایا آپ کے آگے ہم خود دھال بن کے کھڑے ہو گئے ہم نے کہا کہ ہمارے کارکنوں تک جانا ہے تو ہمارے اوپر سے چل کے جانا ہوگا آپ نے کارکنوں پہ آنج نہیں آنے دی اور آپ کو پتہ ہیں رانہ سناؤلہ پر بیس کلو ہیروین ڈال دی انہوں نے جانتے ہو ہیروین کی سزا کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے سزائے موت ہوتی ہے اور اگر رانہ صاحب کو پتہ تھا لاؤ منسٹر ہیں کہ اس کی سزا موت ہے لیکن دیکھو پریشر اس کو کہتے ہیں ان کی بیوی رات کو جیل کے آگے پوری پوری رات کھڑی رہتی تھی پریشر اس کو کہتے لیکن جھکے نہیں بلکہ رانہ سناؤلہ کو جب پیشی کے لیے کوٹ لایا گیا تو میڈیا نے ان سے سوال کیا اس نے کہا کہ نواز شریف کو چھوڑنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا جہاں نواز شریف کا پسینہ گرے گا وہاں میرا خون گرے گا جتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا کوئی پانسو دن کوئی تین سو دن کوئی سال جیل میں کوئی دو سال جیل میں ایک بندہ نواز شریف کا ایک ورکر نواز شریف کا ایک ممبر ایک نواز شریف کا ساتھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کو چھوڑ کر نہیں گیا یہ ہوتا ہے جذبہ یہ ہوتا ہے مٹی سے محبت یہ ہوتا ہے آپ کا کوئی نظریہ جس پہ آپ چلتے ہو یہ ہوتا ہے مشن اور آپ اپنے لوگوں کو کیا الزام دیتے ہو جب آپ کا لیڈر خود گیدر نکلے گا تو لوگ کیسے کھڑے ہوں جب آپ کے کارکن یہ دیکھیں گے کہ جیل کا خوف نے جب پولیس پکڑنے آتی ہے تو ٹانگ پہ پلاسٹر لگا کے بیٹھ جاتا ہے چھے مہینے پلاسٹر نہیں اترتا جب لوگ یہ دیکھیں گے کارکن یہ دیکھیں گے کہ موہ پہ کالا دبا کالی بالٹی پہن لیتا ہے تو وہ کارکن کہاں سے ہمت پکڑیں گے جب نواز شریف نے گرفتاری دی تھی تو فرنٹ سے لیڈ کیا تھا یہ نہیں کہ خود گھر میں چھپ جو اور کارکنوں کو کہو کہ نکلو اور گرفتاری دو اور آج صرف تمہارے لوگ تمہیں چھوڑ نہیں رہے تمہارے خلاف پریس کانفرنسز میں گوائیاں دے رہے ہیں کہ عمران نے کہا تھا کہ نوہ مئی کے حملے کرو وہ ٹی وی پر آ کر یہ گوائیاں دے رہے ہیں کہ عمران خان نوہ مئی کے سانحے کا ماسٹر مائن کا سرگنا تھا گینگ کا سرپرا تھا نواز شریف کو تو چودری نصار صاحب جب چھوڑ گئے ایک ہی بندہ گیا ہے چودری نصار وہ بھی جاتے جاتے گواہی دے گیا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ نواز شریف ایماندار ہے اور مجھے میرے نوجوانوں میرے بچوں یہ روشن چیرے میرے سامنے کھڑے مجھے آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے میں مجھے افسوس ایک اور باتکار شدید افسوس ہے وہ یہ ہے کہ سوچ عمران خان کی تھی گندہ منصوبہ تخریب کاری کا دہشت گردی کا عمران خان نے بنایا تربیت اپنے گنڈوں کی عمران خان نے کی ان کو لانچ عمران خان نے کیا ان کے ہاتھ میں تیلی اور محچس عمران خان نے دی لیکن آج دہشت گردی کی عدالتوں میں کون بھگت رہے مقدمے غریب کا بچہ ماں کے بیٹے بچوں کے باپ جو آج انصداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جو دس دس بیس بیس سال کے لیے گئے نوجوان مجھے ترس آتا ہے ان پر ان کو ورگلانے والا عمران خان آج بھی کھلا پھر رہا ہے جس نے ان کو تخریب کاری کا سبق دیا پچھلے ایک سال کی جب سے یہ اقتدار سے نکلا اس کی ایک سال کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لو سوائے گھراو جلاو تخریب کاری کے دہشت گردی کے اس نے کسی چیز کا سبق درس نہیں دیا قوم کو اور دیکھو کہتا ہے کہ خواتین کے ساتھ یہ میری خواتین کے ساتھ یہ ہو رہا ہے چادر 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 دیواری کی توہین ہو رہی ہے تمہاری بیوی تو ایک دفعہ جو کہ چور ہے پانچ پانچ کیرٹ کا رشوت میں انگوٹھی لے کر کھا گئی حضم کر گئی توشہ خانہ کو خالی کر دیا وہ تمہیں نظر نہیں آتا الکادر ٹرس میں پاکستان کا ساتھ عرب روپے کے بدلے اس نے پانچ سو کنال زمین لے لی وہ تمہیں نظر نہیں آتا اپنی بیوی کو چادروں کے ساتھ لے کے جا رہا تھا عدالت تو میں اس دن سوچ رہی تھی تمہاری بیوی عورت ہے دوسروں کی بیٹیاں اور بیویاں عورتیں نہیں ہیں آپ کی بہن مریم نواز شریف دھکوں سے جیل سے عدالت جاتی تھی دھکوں سے عدالت سے جیل واپس آتی تھی اس وقت کسی عورت کی بے حرمتی نہیں ہوتی تھی اور جن خواتین کو تم نے ڈھال بنایا ان کو ہراول دستے کی طرح آگے رکھا جو حملوں میں جتھوں کی سربراہی کرتی رہی وہ بھی اتنی گناہگار ہے جتنے گناہگار اور پوری دنیا نے دیکھا آپ نے بھی سکرینز پہ دیکھا ہوگا کس طرح اس کی خواتین کو پیٹرل بامز بنانے کی اتنی ان کو مہارت حاصل تھی میں یہاں پر میرے نوجوان کھڑے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کسی کو پیٹرل بام بنانا آتا ہے کسی کو غلیل سے وردی والوں کے سر پھوڑنے آتے ہیں آنکھیں پھوڑنے آتی ہیں کبھی کسی میں اتنی ہمت ہوئی ہے کہ اپنے ہی محافظوں کے ڈندوں سے مار مار کے ان کی ہڈیاں توڑ دے یہ کیا سیاسی جماعتیں یہ کرتی ہیں یہ تو صرف اور صرف یا پاکستان کا دشمن کر سکتا ہے یا دہشتگر تنظیمیں کر سکتی ہیں تو آج جو نوجوان مقدمات بھگت رہے ہیں جن کی ماں اس وقت گھر میں بیٹھ کے رو رہی ہیں میں ان ماں سے مخاطب ہوں والدین سے مخاطب ہوں کہ جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس فتنہ اس انتشار کے پیچھے اپنے بچوں کو برباد نہ کریں آپ نے میری بات نہیں سنی آج آپ دیکھو آج آپ دیکھو وہ حسان نیازی باقی سارے دہشتگرد کی عدالتوں میں بکھ ہو رہے ہیں ان کو سزائیں ہونی ہیں دستہ سال بیس بیس سال سزائیں ہونی ہیں لیکن دیکھو جس نے ان کے دماغوں میں بارود بھرا جس نے ان کی سوچوں میں بارود بھرا اس کے اپنے بچے لندن میں آرام سے عیاشی کر رہے ہیں رولنے کے لیے قوم کے بچے دہشتگردی کی عدالت میں رولنے کے لیے غریب کا بچہ اگر ماں کے بیٹے تمہارے بیٹے وہاں کسی نائٹ کلب میں جا رہے ہیں کسی ریسٹرانٹ میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں تمہیں شرم نہیں آئی بھئی اتنا ہی نیک مقصد تھا اتنی آزادی لینی تھی اتنی تحریک چلانی تھی تو اپنے بچوں کو بلا کے جھنڈا پکڑاتے ہیں کہ لو جھنڈا پکڑو لیڈ کرو ان کو وہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے آج جب گھروں میں مقدمات کی وجہ سے قیامت آئی ہوئی ہے پی ٹی آئے کے کارکن چھپتے پھر رہے ہیں یہ آج ٹویٹ کر رہے ہیں عمران خان کہ مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب میں اپنے بیٹوں کے ساتھ شمالی علاقہ جات میں ہائیکنگ کرنے جاتا تھا یا اللہ میری توبہ غریب کا بچہ مقدمے بھگت رہے تمہیں اپنی ہائیکنگ یاد آری شرم کرو تمہارا وقت بھی دور نہیں ہے انشاءاللہ تمہارا وقت ختم پاکستان کو مبارک ہو یہ تبدیلی جس گندے نالے سے نکلی تھی وہیں جا کے ڈوبے گی انشاءاللہ اور دیکھو کتنے دن ہوئے یہ ان کو جب ان کی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی ہے پاکستان میں سکون آیا ہے کہ نہیں آیا پاکستان میں اس لیے سکون ہے کہ یہ فتنہ یہ دہشتگرد یہ انتشار یہ اب در کے اپنے گھر میں چھپا بیٹھا ہے اس کی جماعت اس کا ساتھ چھوڑ گئی ہے اتنا مقروم مقصد تھا کہ اس کا ساتھ اس کی جماعت بھی نہیں دے سکی تو مبارک ہو پاکستانیوں آپ کی جان اس فتنے اور دہشتگرد سے چھوٹ گئی ہے انشاءاللہ اور دیکھو غریب کے بچے بچارے ادھر ادھر رول رہے ہیں عدالتوں میں اور اپنا بھانجا حسان نیازی جس نے دنڈے پر وردی ٹانگ کر کہا تھا یہ پینٹ کا سائز کیا ہے اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے اور وہ خدیجہ شاہ جو امیر ترین عورت الہور کی اس کے لیے ویڈیوز بنا رہی تھی بلووں کی ویڈیوز بنا رہی تھی جتھوں کی ویڈیوز بنا رہی تھی وہاں پانچی ہوئی تھی جب پولیس پکڑنے آئی تو موں کے اوپر کالا کپڑا ڈال لیا بھرکہ ڈال لیا یا بھئی اتنا یہ عظیم مقصد ہے تو موں کے اوپر ڈبے بالتیاں اور بھرکے کیوں چڑھاتے ہو اور کہتی ہے جب اس کو پکڑنے کیلئے آئے تو کہتی ہے میں تو دوسرے ملک کی شہریوں میں تو برطانیہ کی شہریوں میں اپنی ایمبسی سے بات کر رہی ہوں پیسے کمانے کیلئے پاکستان حکمرانی کرنے کیلئے پاکستان اور جب قانون کا شکنجہ تمہاری گردن پہ تنگ ہو تو تم دوسرے ملک کی شہریوں اور کہتا ہے عدالت میں لکھ کے دیتا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز میرے اور فوج کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرے والا کی شان کیا مریم نواز شریف اور نواز شریف نے تو تمہارا دماغ ہیک کر لیا یا تمہارا موہ ہیک کر لیا بڑے تابدار ہو مریم نواز شریف کے جو مریم نواز شریف کہتی ہے وہ بھی کرتے ہو جو نواز شریف کہتا ہے وہ ہی کرتے ہو جو نو مئی کو تم نے کیا وہ تمہیں نواز شریف نے کرنے کو کہا تھا وہ تمہیں مریم نواز میں کرنے کو کہا تھا آئیں بائیں شائع نہ کرو آؤ اپنا حساب دو اس قوم کو اور قوم تمہیں چھوڑے گی نہیں انشاءاللہ نا قوم تمہیں چھوڑے گی اور نا قوم ان ججز کو چھوڑے گی جو تمہارے سہولتکار بنے ہوئے ہیں آج آپ دیکھو وہ آڈیو لیگ سائیں جسٹس عمر عطا بندیال کی ساس کی وہ ساس کہہ رہی ہے ہائے رافیہ میں تو عمران کے جلسے میں گئی وہاں لاکھوں لوگ تھے پورے ہر شہر میں لوگ عمران خان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں تو آج یہ کہہ رہا تھا عدالت میں عمر عطا بندیال کہہ رہا تھا کہ آئین اور قانون جب ٹیپنگ ہوئی جب آڈیو ٹیپس آئیں تو یہ آئین اور قانون کے خلاف ورزی ہے کسی کو ٹیپ کرنا کسی کو ٹیپ بنانا وہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے اور ملک اور قوم کے خلاف سازش کرنا خلاف ورزی نہیں ہے آئین اور قانون کی ایک چور کو دہشت گرد کا ساتھ دینا آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے کیا یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے جب ساتھ عرب کا دکہ ڈال کر آپ کے ٹیکس پیئر کا پیسہ کھا کریے جب جاتا ہے سپریم کورٹ میں اپنی رہائی کے لیے تو عمر اطابندیان سے مل کر بہت خوشی ہوئی اور پھر صرف خوشی نہیں منائی اس کو ایک دن کی جیل میں اس کے کانوں سے دھوئے نکلنے شروع ہو گئے جا کے کہتا ہے میں تو چوبیس گھنٹے سے بات روم ہی نہیں گیا تو کیا بات ہے نواز شریف کی چودہ مہینے اٹک کلے میں مشرف جیسے ڈکٹیٹر کے نیچے جیل کاتی ایک سال تمہاری انتقام کی وجہ سے پورا ایک سال جیل کاتی در کورٹ لکھ پت اور اڈیالہ کے اندر سانو میئی آؤ نواز شریف کو مٹانے والوں کو اللہ تعالی نے مٹا دیا نواز شریف کل بھی تھا نواز شریف آج بھی ہے اور نواز شریف کل بھی رہے گا انشاءاللہ تعالی کئی فتنے آئے اور چلے گئے عمر اطاب اندیال صاحب میں آپ کو ایک میسج دینا چاہتی ہوں وحاڑی کی عوام کی طرف سے پاکستان کے نوجوان کی طرف سے جو ملک میں رول آف لو دیکھنا چاہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ مقدمہ بھی آپ کے خلاف ہو اور بینچ میں بھی آپ بیٹھے ہو یہ نہیں ہو سکتا مقدمہ ساس کے خلاف ہو اور داماد یہ مقدمہ سن رہا ہو یہ نہیں ہو سکتا مقدمہ آپ کے ساتھی جج جسٹس مزاہر علی نقوی کے خلاف ہو اور آپ بیٹھ کر وہ مقدمہ سن رہے ہو یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ ملزم بھی آپ ہو اور منصف بھی آپ ہو یہ پاکستانی قوم ہونے نہیں دے گی اور آخر میں ایک بات میری سننا تکبر اور رہونت رسی جل گئی بل نہیں گیا تکبر اور رہونت میں کہہ رہے ہیں جتنے لوگ میری پارٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں چلے جائیں میں جس کو بھی ٹکٹ دوں گا وہ جیت جائے گا تو میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے جیسے غدار وطن کا ٹکٹ لینے والا تمہیں پورے پاکستان میں کوئی نہیں ملے گا انشاءاللہ تم ٹکٹ لے کر دو ہزار گیارہ سے پہلے کی طرح ڈھونڈو گے تمہاری ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ کیونکہ اگر تمہاری ٹکٹ لے کر کوئی عوام میں گیا تو عوام بھی اس کا وہی حال کریں گے جو نو مئی کو تم نے پاکستان کا حال کیا تھا تو پھر عوام کے ہاتھ میں بھی وہ ماچس اور تیلی ہوگی اور لوگ تمہیں چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ یہ خناس اپنے دماغ سے نکال دو کہ تمہاری کوئی ٹکٹ لینے والا بھی ہوگا تمہاری انشاءاللہ اللہ تعالی یو گیم از اوور اور اس میں فاتح ہوگا پاکستان انشاءاللہ ویہاری والوں اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالی آپ کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے میرے ساتھ مل کے آج ایک ہی نعرہ لگے گا پاکستان اور بولو شہداء کو سلام